پردیس میں گاؤں کی سرکار کو لے کر چناوی سرگرمیاں اپنے چرم پر ہیں اس بھی جگت مہاں نیوز کی ٹیم لگاتار گاؤں کی جمینی حقیقت اور بھاوی دعویداروں کے وچار جنتہ کے سامنے لانے کا کام کر رہی ہے جگت مہاں نیوز کی ٹیم آج اپنی پرتال کے دوران پہنچی گوہنہ کھانپور روڈ ستیت گامڑی گاؤں میں یہاں کے بارے میں اگر بات کریں تو گندے پانی اور برسات کے پانی کی نکاسی کی یہاں گمبیر شمشیہ ہے جس کے کارن فصل خراب ہونے کے ساتھ ساتھ گھروں میں بھی پانی گھسنے سے حالات نارکیے بن جاتے ہیں یہاں کے ایک تالاب کو چھوڑ کر باقی میں گنگی کی بھرمار دکھائی دی وہ گاؤں میں جگہ جگہ پانی نکالنے کے لیے پمپ کی فوری طور پر ویوستہ دکھائی دی گاؤں کی پرتال کے دوران جگہ مہا نیوز کی ٹیم نے سر پنچ پد کی بھاوی دعویداروں سے بات کرنی چاہی جس میں سے ایک سیلا دیوی جو کی ڈور ٹو ڈور پر چار پر ہونے کے کارن ہماری ملاقات ان کے پتی بلراج سے ہوئی ہماری ٹیم نے ان سے جانا کی وہ اب تک گامڑی کی جنتہ کے لیے کیا کرتے آئے ہیں اور اگر جنتہ انہیں موقع دیتی ہے تو وہ کیا کرنا چاہیں گے اس گاؤں میں ساری پروبلم ہیں دیاری نامس دوری ناصل تگرہ پڑے پانی پانی ہو رہا سارے کتان کھانی گڑی بھی آب دیٹوٹی پڑی ہیں گوبر گوبر پڑیا گڑیاں گوبر پر اوپلم دو گاؤں میں یہ ہے جی وہ سکشانتی ہے گاؤں میں بائچارہ سب ٹھیک ہے اور یہ ہمارے گاؤں کے اندر تو یہ گنگی کا جو سب سے زیادہ مطا ہے یہ گنگی کا ہا ہے ہمارے گاؤں کی گنگی کبھی بھی کسی طرح بھی منابی نہیں ہوتی ساف نہیں ہونپاٹی ہیں اور نہیں ہمارے کوئی سپائی کرمچاری ان پر ویسے جانگے رہے ہیں اور وہ جی کہیں آواں کہیں نہ ہوتے ہیں جو سرپس پہلے کرکے گا اس کا کاریئے کال بھولتا تو اب کس طرح کا امیدوار چاہتے ہیں ہمارے گاؤں کی سپائی ہو جا اور زیبت سب آئی سارا بڑی ساتھیوں جگت مہان نیوز کی ٹیم لگاتار پردیس میں پنچائے چناؤں کی سرگرمیوں کو دکھا رہی ہے گاؤں کے حالات زمینی حقیقت کو لگاتار آپ کے سامنے روبرو کروا رہی ہے آج بھی ہماری ٹیم پہنچی ہے سونیپت کے گامڑی گاؤں میں یہاں پر آریے سماج کا کافی پربھاؤ رہا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں بلراج ملک جن کی دھرم پتنی شیلا دیوی یہاں سے چناؤں میں تال ٹھوک رہی ہیں اور انہوں نے جس پرکار سے ہمیں پتا چلا ہے کہ بلراج جی کافی ساماجی کے بیکتی ہیں اور یہ اسی لئے اپنی دھرم پتنی کو انہوں نے چناؤں میں اتارا ہے کہ یہ گاؤں کا وکاس کروا سکے بلراج ملک جی سے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ اب تک جنتہ کے لئے کیا کرتے رہے ہیں کیا وہ جنتہ کے سکھ دکھ میں ہمیشہ کام آتے رہے ہیں بلراج جی سب سے پہلے آپ کا سواگت ہے بلراج جی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ سے پہلے آپ جنتہ کے لئے کیا کرتے رہے ہیں جس کے کارن جنتہ نے آپ کی دھرم پتنی یا آپ کو چناؤں لڑنے کے لئے آشروات دیا ہے بلراج جی میں جاننا چاہتا ہوں کہ جس پرکار سے گاؤں میں ویوستہیں ہوتی ہیں جیسے گندے پانی کی نکاسی کی میں نے پورے جلے کے اندر ہر گاؤں میں سمشہ دیکھی ہے تو آپ کے گاؤں کی شتیتی کیا ہے اور جس طرح سے روسنی کے پربند کی بات کریں تو وہ کس طرح کی شتیتی ہے شکشہ کی کیسی شتیتی ہے پریوین ویوستہ کیسی ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ کے گاؤں کے بارے میں سب سے پہلے تو نکاسی بلگل تھپ ہو چکے ہمارے گاؤں کی پانی نکاسی کی اسے کسانوں کو بہت زیادہ نقشانوں لگ رہا ہے دو سال سے یہ سڑکیں بن گئی ہیں ان میں پڑی وغیرہ نہیں بنی نہ کوئی پائپ لین بچھی ہے اسے کروڑوں روپے کا نقشان ہمارے گاؤں کے کسانوں کو ہویا ہے جس پرکار سے آپ کے گاؤں میں تالاب ہے اس کا بھی کئی بار پانی کا رنگ ہی بدلتا دیکھا ہے تو یہ کیا سمجھا ہے آپ کے گاؤں میں یہ ان کی خدائی بہت لمبے سمجھ سے نہیں ہو پائی ہے سب سے پہلے اس کا پانی نکال گیا اس کی خدائی کر کے جب تازہ پانی ڈالنگا اور صدہ نہر سے اس کا پانی لائیں گے سپیسل مطلب اس کا جرنوں دوار کروائیں گے بلکل صاف ستھرا اس کو کریں گے اور پانی نہر کا پانی لے کے آئیں گے اگر ہم سٹریٹ لائٹ کی بات کریں تو آپ کے گاؤں میں روسنی کی کیسی ویبستہ ہے وہ بھی اب ڈیٹھ دو سال سے تھپ ہو رہی ہے جو پہلے ڈا سرپنس تھا اس کے ٹیم دے تھی اس کے بعد سرکار نے سے مالا ہی نہیں کچھ بھی ہاں یہ تھپ ہے اس کا بھی پروگرام کریں گے بلراج جی میں آپ سے ایک بات اور جرور کہنا چاہوں گا کہ اب کی بار آپ جب چناؤں میں لوگوں کے بیچ جاؤ تو بجرگوں کی بات بھی جرور سننا کیونکہ آج کل یواؤں کے پاس بجرگوں کے پاس بیٹھنے کے لیے سمیں نہیں ہوتا ہے اور بیٹھنے کے لیے ان کے پاس جگہ بھی نہیں بچیں کیونکہ بیٹھ کے بہت کم ہو گئی ہے تو آپ کو موقع ملتا ہے تو بجرگوں کے لیے آپ کیا ویسیس کریں ان کے لیے سپیس اللہ اللہ بنوائیں گے ان کا پانی کا ویسیس پربند کریں گے ان کے تاز وغیرہ کھلنے کے لیے جو بھی ہوگا منوردن کا ساتھ دن ہمارے بجرگوں کا وہ کریں گے بلراج جی اب کچھ دن پہلے آپ نے ایک ویڈیو بھی دیکھی ہوگی کی رو تک میں ایک بجرگ نے اپنی پینسن کے لیے بارات نکالنی پڑی تو بجرگوں کی کئی بار پینسن کٹ جاتی ہے تو کیا آپ ایسے بجرگوں کی پینسن بنوانے میں ہیلپ کریں گے بلکل ہیلپ کریں گے اور جہاں تک ہوگی پینسن گھرہ پچوانے کا کام کریں گے پہلے کیا ہوتا تھا بلراج جی گاؤں گوانڈ کی بیٹی کو بھی بہن مانا جاتا تھا اور وہ سرکشت محسوس کرتی تھی لیکن آج کل سرکشت کے معاملے میں بہت زیادہ کمیاں دیکھنے کو مل ہوئی ہیں تو گاؤں کو سرکشت بنانے کے لیے آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے ہر چونک پہ ہر چور آئے بھائے جہاں بھی ہوگا سی سی ٹی وی کیمرے لگوائیں گے تاکہ کوئی پریشہ نہیں ہو تو پتا چل جائے کون کیا کر رہا ہے اور اس کے بارے میں بھی اس پروگرام کریں گے یہ بہت اچھی سوچ ہے آپ کی کیونکہ گاؤں میں پولیس نہیں ہوتی ہے چونکی نہیں ہوتی ہے تو آپ سی سی ٹی وی کیمرے لگا دیں گے تو پہچان ہو پائے گی لیکن ایک طبقہ ہے آپ کے گاؤں میں یو آؤں کا یو آؤں میں آج کل کیا ہے کہ کئی بار روزگار نہیں ملنے کے کارن اور کام نہیں ہونے کے کارن وہ راستہ بھٹک جاتے ہیں نسے کی طرف چلے جاتے ہیں اپراد کی طرف چلے جاتے ہیں تو یو آؤں کے لیے آپ کے دماغ میں کیا ہے کہ وہ کمپیٹیسن کی بھاؤں ان کے اندر آئے وہ صحیح رہیں یو آؤں کے لیے سپیسل جم اور سٹیڈیم کا پروگرام کریں گے پورا اور اکھاڑے بھی کوشش کریں گے کوچ لائیں سرکاری مدد سے اور بچوں کو مطلب سیدھی لائن دکھائیں تاکہ نہ سیسے دور رہیں بلکل آپ کا ویزن بہت بڑیا ہے لیکن اگر ہم پینے کے پانی کی بات کریں تو آپ کے گاؤں میں پینے کے پانی کی کیا ویوستہ ہے پینے کے پانے کی ہمارے گاؤں میں ویوستہ بلکل اچھی ہے کچھ گر بچ رہے ہوں گے ان کے لیے وہاں تک پانی پہنچانے کا کام کریں گے سیخشہ کے چہتر میں جہاں تک اب دیکھنے کو ملا ہے کہ سرپنچ کیا کافی بھاگیداری رہتی ہے سکول میں ویوستہوں کو بنائے رکھنے کے لیے تو آپ کے گاؤں میں سکول کی ویوستہ کیسی ہے ویسے نیو اینورسٹی آپ کے نزدیک ہے یا کیمپس سکول بھی آپ کے نزدیک ہے لیکن آپ کے گاؤں کی کیسی استیتی ہے اور کیا اس میں کمی ہے تو صدار کریں گے بلکل پورا کریں گے کوئی بھی کسر نہیں چھوٹیں گے اور کیا ویسے سب کی بار آپ کرنا چاہیں گے جسی طرح ایسے کئی لوگ کہتے ہیں ہم لائیبریری بنانا چاہیں گے کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم لڑکیوں کے لیے بس سلائیں گے ویوستہ کریں گے لیکن چلیے وہ بہت بڑی بات ہے لیکن آپ کیا ویسے سکرنا چاہیں گے اپنے گاؤں میں کیا سپیشل ویزن لے کے چلے سپیشل ویزن در جی یہ ہے ہمارے پاس انشٹی ہے بری بچے ہیں جو بھی ملے لڑکیاں ہیں یہاں ٹھیک چل رہا ہے یہ پروگرام تو ہاں لائیبریری ضرور بنوائیں گے لائیبریری آپ بنوائیں گے تو بلراجی بہت اچھی شوچ ہمیں آپ کی لگی کہ آپ کو گاؤں کی سمشیاں کا بھی پتا ہے اور ان کے سمادھان کا بھی پتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ ایسے ویکتی کو جرور جنتہ نے سمرتھن دینا چاہیے جس سے کہ وہ جنتہ کی سمشیاں کو دور کر سکے بلراجی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے گاؤں کی جنتہ کو آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے ووٹ کے لیے آنے والی جو نو تاریخ ہے اس دن بارہ تاریخ کو کیا کہیں گے آپ وہ تو جی بات میں بتاؤں گا پہلے سمشیاں رہے گی پندرہ سال سے پلوٹ کٹے پڑے ہیں ہمارے گاؤں میں وہاں نہ کوئی پانی کا سمادھان ہو لیا ہے نہ بجلی لائن کا ہو لیا ہے نہ وہ کوئی گلی بنی اور نہ کوئی مکان بنی یعنی کی گریبوں کے جو پلاٹ دیے گئے تھے اڈا سرکار کے دوران ان پہ نہ کوئی مکان بنا ہے نہ کوئی گلی بنی ہے تو گریب لوگ بہت پریسان لگے ہیں تو ان کی سمشیاں سمادھان سب سے پہلے ہیں جیسے جا گئے دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے مکانوں میں کئی کئی بہائی رہنے لگ رہے ہیں اس سے بڑی پریسانی ہو رہی ہے تو ان کے لیے بیشے اس پروگرام کریں گے بجلی کا پانی کا مکان بنوانے کا کام کریں گے ان کے لیے راسن کی ویبستہ جہاں تک ہے کہ ابھی سرکار بیسے فری راسن دے رہی تھی اور منرے گا کے مادم سے روزگار بھی دے رہی تھی تو آپ کے گاؤں میں گریبوں کے لیے کیا اس طرح کی کوئی ویبستہ ہے ہاں وہ تو بڑی ہے ہمارے گاؤں میں وہ تو ٹھیک چل رہا ہے باقی جو اس سے دور ہے اس کا کام کرواؤں گے جو رہے گیا جی اب کیا اپیل کرنا چاہیں گے ہمارے چینل کے مادم سے سارے گامرام سے چھتیس بریدری سے آجوڑگے اپیل ہے ووٹ ڈالو بارہ تاریک کو جی اب وکاس کرائیں گے وکاس کرائیں گے چھاتی ٹھوک کے کرائیں گے چھاتی ٹھوک کے کرائیں گے بلکل کہہ رہے ہیں ولراج جی کے چھاتی ٹھوک کے ہم وکاس کرائیں گے جنتہ کے دکھ درد کو یہ سمجھتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ گریبوں کو پلاٹ ملے لیکن مکان نہیں ملے گلیاں ملی لیکن روسنی نہیں ملی گاؤں میں سب کچھ ہے لیکن پینے کے پانی کی ویبستہ صحیح نہیں ہے گاؤں میں سکشہ کی ویبستہ ٹھیک ہے لیکن گاؤں کی سکول کی بلڈنگ بھی جو ہے اتنی اچھی نہیں ہے اور بہت ساری سمجھائیں گاؤں میں ہیں جو ان کو پتا ہے اور جن کے بارے میں یہ سمادان کی بات کر رہے ہیں جا گروک ویکتی ہیں دیکھتے ہیں آنے والی چناو کی تاریخ پہ یہ ان کو جیت ملتی ہے تو کیا یہ اپنے وعدوں پر کھرا اترتے ہیں جگت مہان نیوز کے لیے کامڑی گاؤں سے ساری کا نروال کے ساتھ تیز ویر سنگھ نمسکار موسیقی